جی اسلام علیکم میرا نام گلفام علیہ ہے امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و وفید سے ہوں گے تو میرے پیارے پیارے دوستو ایک تو آج کی سارا دن کی صورتحال دوبارہ سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو یہ بتاؤں گا آج مارکیٹو میں سارا دن کیا چلتا رہا سونے کریٹس میں اضافہ بھی ہوا سونے کریٹس میں کمیں بھی ہوئی جی ہاں جناب آج دونوں لفاظ میں نے جو ادا کی ہیں مہنگے کے بھی اور سستے کے بھی یہ دونوں آج مارکیٹو میں سیچویشن دیکھ اور کیا تھا کہ مارکیٹو کا ٹرینڈ جو ہونے والا ہے الحمدللہ وہ بھی پیرڈکشن ہنڈر پرسنٹ ہو چکی ہے میں نے بارہ اور ایک والی ویڈیو میں بھی آپ سے یہی بات کہی تھی کہ مارکیٹ آپ ٹرینڈ جو ہونے چار بجے تک آپ کا مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ چینج ہو سکتا ہے میری کوئی بھی ویڈیوز ہوتی ہے وہ چار سے پانچ گھنٹے کی ہوتی ہے اس کے بعد مارکیٹ اپنا ٹرینڈ چینج کرتی ہے دیکھیں ہر مارکیٹ کی سیچویشن جو ہ ہر لمحہ چینج ہوتی ہے آپ نے دیکھا جب مارکیٹ میں سونا جو ہے نا دو لاکھ اکتالیسہ ہزار پانسو پہ تھا وہاں پہ کچھ پریڈکشن یعنی کہ جو مجھ سے بھی بڑے بڑے ایکسپالٹ تھے وہ یہی کہہ رہے تھے یہ فیفٹی پلاس کرے گا نیسٹ ویک میں کرے گا کچھ دنوں میں کرے گا تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ مارکیٹوں کو کیسے ریورس لگا اکتالیس پانسو سے مارکیٹ کیسے نیچے سے نیچے نیچے آتی رہی اب آپ کو یہ بتائیں کہ کچھ دوست جو ہے نا بائن کے مطلب ابھی بھی پوچھتے ہیں اور کچھ دوست یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں گولڈ کو سیل کرنا بہتر ہے کیونکہ کچھ دوستوں کو تو پروفیٹ ہو سکتا ہے اور کچھ دوستوں کو لاؤس ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہی ایکسپلین کیا جائے گا کہ ہم اب کیا کرنا ہے جو پروفیٹ میں ہیں وہ سیل کریں یا نہ کریں جنہیں لاؤس ہے وہ سیل کریں یا نہ کریں انشاءاللہ فول یہ انفرمیشن جو ہے نا اس ویڈیو میں پروائیڈ کروں گا وی� سے پہلے میں دوبارہ ہر ویڈیو کی طرح آئی کی گزارش کروں گا کہ یہ ہر ویڈیو کو ضرور لائک کریں آپ کا لائک ہی ہماری مہمیت کا فعل ہوتا ہے تو چلی دوستو ویڈیو کا آغاز انٹر بینک سے کرتے ہیں لیکن انٹر بینک دوبارہ سے بتا دوں کہ آج بھی اس نے کلوزنگ جو ہے نا وہ مائنس میں دی لیکن یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں جو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں انفرمیشن رکھتے ہیں سینس رکھتے ہیں ان کو بتا دوں کہ سوچنے والی بات ہے کہ ڈالر جو ہے نا دوبارہ ایک روپیا مائنس میں ڈیلی ڈیکریز ہوتا ہے اس سے نہ تو زیادہ اوپر اور اس سے نہ ہی زیادہ نیچے میں یہ جو ہے نا کلوزنگ دیتا ہے اچھا جی انٹر بینک نے آج نبے پیسے میں کلوزنگ دی اگر بائنگ ریٹ کی بات کریں دو سو اٹھاسی روپے ستر پیسے اور اگر سیلنگ ریٹ کی بات کی جائے دو سو اٹھاسی روپے نوے پیسے یعنی کہ اوورال آج بھی نوے پیسے مائنس میں اس نے آج کلوزنگ دی لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو سپورٹ ڈالر کیا وہ دو سو اٹھاسی یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے کال کا دن جو ہے نا وہ انتہائی اہم ہوگا یہ تو آپ کو صبح آگاز والی ویڈیو میں بتا دیا جائے گا لیکن دو سو اٹھاسی ٹوٹنا نہیں چاہیے فائنلی گول کے مطلق جو ہماری پریڈکشن تھی جو ہماری رپورٹ تھی اس کے مطابق جو ہے نا وہ تو ٹوٹ چکا ہے دو لاک پانچ ہزار کا ہنسہ تو یہ گولڈ بائنگ کر نہیں ہے وہ بہتر ہے کہ اب اپنے آپ کو تھوڑا سا ہولڈ رکھیں یعنی اپنے ہاتھ کو کھینچ کے رکھیں بائنگ کے مطلق دیکھیں میں نے بارہ اور ایک والی ویڈیو میں دونوں سیچویشن آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس ویڈیو میں آپ کو دوبارہ سمیں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا تو چلی دوستو پہلے جلدی سے ریٹس جانتے ہیں تاکہ مزید جس کا جوئی نہ کر سکیں انٹرنیشنل مارکیٹ اٹھارہ سو ایکانویں کوئنٹ ساٹھ پی اگ اگر بات کریں دو لاکھ ایک ہزار پانچ سو روپے اس کا سیلنگ ریٹ ہے اور دو لاکھ اس کا بوائنگ ریٹ ہے کراچی میں سیلنگ ریٹس کی بات کریں دو لاکھ دو ہزار دو سو روپے چاندی جو ہے نا دو ہزار چار سو بھی سو روپے یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والی جو کلوزنگ ٹائم تاکی اپ ڈیٹس ہوگی اس میں آپ کا سونا جو ہے نا مزید پلاس میں کلوزنگ دے گا میبی میرے انتازے کے مطابق ایک ہزار پلاس بھی ہو سکت ہے اور پندرہ سو تک بھی مارکیٹ اوپر جانے کے بعد کلوزنگ دے سکتی ہے اب دوستو اوپن مارکیٹوں میں کرنسی ریٹس کی جانب بڑھتے ہیں چاہی جی سب سے پہلے ہم بات کریں گے یورو کی یورو تین سو دو روپے مزید ڈیکریز ہو چکا ہے ریال آپ کا چھتر روپے بیس پیسے یہ بھی مائنس میں آ چکا ہے درہم اٹھتر روپے اسی پچاس پیسے یہ بھی ڈیکریز ہو چکا ہے پونڈ آپ کا تین سو اٹالیس روپے یہ تین سو پ کیریز نہیں ہو سکا کالوالی قیمتیں ہیں دو سو پچاسی روپے یہ دو سو چھاسی روپے بھی چلا گیا تھا اچھا جی اب ذرا نہ آپ کو بائنگ کے مطلق بتاتے ہیں دیکھیں میں نے صبح والی ویڈیو میں آپ کو اکسپلین کیا تھا کہ بائنگ جو ہے نا ابھی بلکل وہ کریں جن کے پاس بلکل ہنڈر پرسنٹ کیش پڑا ہے جو جن کے پاس آلڈی فیوٹی تیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ یعنی ستر پرسنٹ جن کے پاس اب بائنگ ہے وہ آوائیڈ کریں یعنی کہ بائنگ سے آوائیڈ کریں بلکل بائنگ سے اپنے ہاتھ کو پیچھے رکھیں دیکھیں میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں جو بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں نا بائنگ کے مطلق دیکھیں سیف زون میں بائنگ کریں جس سے آپ کو نقصان کا خطرہ تھوڑا سا کم ہو دیکھیں وہاں سے اگر مارکیٹ دو ہزار ڈیپ بھی لیتی ہے تو زیادہ نقصان کا اندیشہ نہیں ہوگا وہاں سے اگر مارکیٹ پلاس کرتی ہے یعنی کہ وہا بینیفٹ مل سکے یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پہ بائنگ کر بیٹھیں جہاں پہ مارکیٹ یو اینا مزید ڈیکریز ہو تو اس لئے بہتر ہے جو آلڑی بائنگ کر کے بیٹھیں ہیں وہ بلکل بھی ابھی بائنگ سے آوائیڈ کریں جب بہتر ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کو اکسپلین کر دوں گا لیکن ابھی تھوڑا سا بائنگ سے پرخیز کریں جو سیلنگ کے مطلق پوچھتی ہیں دیکھیں جناب اگر آپ کو پروفٹ ہے تو پھر میں بار بار یہ بات ہر بار کہتا ہوں انتظار کس چیز کا کرتے ہیں اگر ایک تولے کی پیچھے جو شورٹ میں کھیلتے ہیں اگر ایک تولے کی پیچھے آپ کو چار پانچ یعنی چار سے اوپر پر جتنا بھی پروفٹ ملتا ہے چاہے جو بھی ہو جائے آپ نے کل کی ہے پرسو کی ہے جتنے بھی دن پہلے کی ہے اگر پروفٹ ہے تو نکل جائے کریں مارکیٹ سے مارکیٹ یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ نے دیکھ بھی لیا ہے کہ مارکیٹ مائنس میں آ چکی ہے نا ایک تالیس پانسو پر جانے کے بعد یہ مارکیٹ ایسا ہی کرت ہی ہے حکومت کی پولیسیاں خموش ہوتی ہیں وہ آتی بھی ہیں اور جاتی بھی ہیں مارکیٹ اوپر بھی مارکیٹ نیچے بھی لیکن یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پروفٹ ہے تو پھر مارکیٹ سے نکل جائیں نیچے سے دوبارہ اٹھا لیں اگر لاؤس میں ہے دیکھیں لاؤس کوئی بھی بندہ نہ کریں دیکھیں تھوڑا سا انتظار تو آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے لیکن پروفٹ کے ساتھ نکلیں لاؤس میں نکلنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے میری گروپ میں ایسے بندے بھی ایڈ ہوت ہی ہیں اگر آپ کو نقصان ہے تو بلکل بھی مارکیٹ سے اگزیٹ نہ کریں اگر پروفٹ ہے تب نکلیں اور مارکیٹ کا مزید نیچے آنے کا انتظار کریں اگر ڈالر دو سو اٹھاسی کو توڑتا ہے یہ گول کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی تو بہتر ہے ابھی جو ہے نا بائنگ سے آوائیڈ کریں جو بلکل ہنڈر پر سین کیش میں ہے وہ ٹونٹی پر سین جو ہے نا یہاں پہ بائنگ کریں لیکن ابھی جو موجودہ ریٹ آ چکا ہے اس ریٹ پہ نہیں صبح جب تین پانسو پ پیس کا ریٹ آیا تھا تو تب بنتی تھی وہ ٹونٹ جو دو لاکھ پہ تھا ٹھیک ہے تو ابھی تھوڑا سا